میرا موضا اس تو بھی باقی واللہ سنے ہر چیز تو باقی اس لبے قرآتے ہیں فرمایا وعیزہ سا اللہ قرآتی انیف انی قریب ہے میرے محبوب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھئے تو فرما دیئے کہ خدا قریب ہے سبحان اللہ اچھا وہ خدا قریب ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو قبول کیوں نہیں اینا ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں ہم اس بیارئٹ پر آ کے اور اس مقام پر آ کے دعائیں مانگتے ہی نہیں کہ اس مقام پر اللہ قبول کرتے ہیں سبحان اللہ اس لیے اللہ خدا قرآت کرنے والا دیتا بھی ہے دعائیں سنتا بھی ہے اس کا اعلان ہے کہ جب بھی تم مجھ سے مانگو گے دعا کرو گے میں تمہاری دعا سنوں جا یہ اللہ تعالی سننے والا ہے ہماری دلاؤں کے اندر مانگنے کے اندر کمی ہیں ہماراں مانگنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں مانگنے کا صدیقہ نہیں آتا ہمیں گڑ گڑانے کا طریقہ نہیں آتا جب ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے پر خادر ہے اس کے غزانے نام حجود ہیں وہ دیتے ہی جاتا ہے تو اس پہ ایک مثال ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ ہاں وہ بیمار ہو گیا اب ایک گاؤں کا چھوڑی ہو تو وہ بھی بڑی طاقت ہوتی ہے اس کی پھر کوئی دو چار اعلانوں کا چھوڑی ہو تو اس کی بڑی طاقت ہے پھر اس سے بڑا گوگر سوپے کا جس طرح ایک وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی بڑی طاقت ہے سی این سمجھتے ہیں نا جس وپے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی بڑی طاقت ہے پھر وزیر اعلیٰ پھر پرسید اعلیٰ صاحب آ جانتے ہیں یہ جو بلک کا بادشاہ ہے اس کی طاقت تو بہت ہوگی نا بے بڑی طاقت ہے تو وہ بلک کا بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا بیمار ہوا تو بڑے بڑے طبیبوں نے داکٹروں نے حقیبوں نے اس کا علاج دیا لیکن اسے شفاہ نہیں ہوا کسی دیگر سے بھی شفاہ نہیں ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام خدرت ہے کسی داکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اگر شفاہ میل گی آتی ہے کسی کے پاس جاتے ہیں میں نہیں ملتی ہر بندے کے ہاتھ میں شفاہ نہیں ہوتی ہے بادشاہ کے پاس ایک حقیم آیا اور اس حقیم سے کہا کہ تکار علاج صرف ایک طریقے سے ممکن ہے ایک ہواہ دلاتے اگر وہ کرے گا پھر پجھے شفاہ ہوگی بڑا چانس کو اتکار میں اس نے کہا میں وقت کے بادشاہ ہوں میری زندگی بڑی قیمتی ہے اور میں بیسے بھی کچھ عرصہ بھی دینا چاہتا ہوں اور بندے کی کائش ہے کہ میری زندگی بڑی لمبی ہوگی بادشاہ نے کہا کہ میں اس ملک پر چلانے والا ہوں اس ملک کا حاکم ہوں سلطان ہوں بادشاہ ہوں اور میں اس ملک پر چلانا چاہتا ہوں اور مجھے زندگی کی بڑی ضرورت ہے ابھی کوئی ایسی دوا دوکہ میری بیماری چلی جائے اور مجھے شفاہ بھی جائے تو حکیم نے کہا کہ ایک طریقہ ہے بادشاہ پر میں لگا جلدی بطاق کوئی طریقہ کیا ہے میرے پاس مال اور دولت بڑی ہے ایسوں نے چاندی کے دیر لگے انتظارنے کی چامیاں میرے پاس ہیں یہ چامیاں لے جتنا پیسہ لگتا ہے لگا لو لیکن مجھے شفاہ بھی جلنی چاہیے لگا گئے شفاہ تو خدا کیا آپ نے مال اور دولت سے شفاہ ہی گلتی اللہ کی عطا سے ملتی اس نے کہا طریقہ کیا بادشاہ سے مکمل کا طریقہ یہ ہے کہ سات آٹھ سال کا عمر کا بچہ ہو اس بچے کا خون چاہیے اور وہ خون میں لے کے اس کی دوائی بنا گا وہ دوائی کو استعمال کرے گا تو پجھے بڑی عبید ہے کہ پجھے اس بیماری سے نجات ملیا بادشاہ تھا وہ اس کے لئے کوش کر تو نہیں تھا اس نے اپنے سپائیوں کو وزیروں کو مشیروں کو حکم دیا کہ بھئے جلو دی کرو بجھے یہ سات آٹھ سال کی بچہ چلیے کہ میں نے اس کے خون سے دوائی بنا دی میری زندگی اسے کی سبب سے بڑے بھی آپ اس کے وزیر اور مشیر چل پڑے آپ تھوڑی دیر پرداشت کریں سمجھیں اس بات کو اس کے وزیر اور مشیر چل پڑے گاؤں گاؤں ہوں کئیہ کئیہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بچہ میرے دوستو وہ جس دگاں دی گئے کسی کی ماں تیار نہیں کسی کا باپ نہ تیار ہوا کہ بھئی کون جی کر کر دکڑا دے ہمیں دیکھیں کہ مالوں دولت ہمیں پیسے دی جائے گی ہمیں اپنے بچے چاہیں سبان اللہ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچتے ہیں اللہ معاف کریں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہیں انہوں نے کہنے نہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مارے جیسر بڑی خودا ہے ماں کہنے لگی کہ میں نے اسے بڑی محنت سے پالا ہے اور باپ کہنے لگا کہ میں نے اسے اس کے لئے بڑی تکلیف ہیں وہ شبطیوں کہیں کہ لہذا میں نہیں دیکھوں گا وہ تھا تھا ہار گئے ہم کو بچہ نہ ملا آگے کہنے لگے بادسیادی بڑی مشکہ بن دی ہے کوئی بھی بندہ بچہ دینے کے لئے وہ کہتے ہیں باپ سے ہم کی زندگی چاہے رہے نہ رہے لیکن ہمارا بچہ رہنا چاہے بادسیادی کہہ دوبارہ تلاج کرو میند کرو آفرکار ایک دن کوئی کسی جونپڑی کے پاس تو گھرے کسی دنگل میں جونپڑی اپوٹ گیا تھی وہاں ایک بولہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بوڑی عورت بیٹھتی تھی اور ان کے جونپڑی کے اندر گل کوئی ساتھ آٹھ سال مرکہ اچھا بوجود تھا بات بڑی دلچسپ اب سپائی اس جونپڑی کے اندر گئے اس بوڑے سے ملے اور اس سے کہنے لگے کہ بابا میں پتہ تم کس کی ریایہ ہو اس کے پیدا بادشاہ کی انہوں نے کہا تمہیں پتہ بادشاہ بڑا بیمار ہے انہوں نے نہیں پتہ سپائی اپنا بچہ دے دو وہ بادشاہ کے پاس لے دیں گے تو اس طرح سے جوائی بھری گی پھر اللہ تعالی پاس کر کوش شفاہ دے اس نے کہ پہلے میں اپنی گلیوی سے مشورہ کر ہم دونوں نے مشورہ کیا خیر وہ اس بادشاہ پہ ایگری ہو گے راضی ہو گے انہوں نے بچہ دے گیا اپنا بیٹا دے گیا کہ لے جو اس بچے کو انہوں نے سوئی میں بکنا بادشاہ کے دروار پہ لے آئے اب بادشاہ کے سامنے جائے بچہ اس نے کہ کسائی کو بلا اور اس کو خیبہ کیا جائے اس کا خون جائے آپ کے منظر بنا دو بچے دروار پہ اکیلہ کر رہا بچہ باقی وزیر وشیر کھڑے اس نے سب سے پہلے بادشاہ کو دیکھا پھر اس نے وزیر وشیر کو دیکھا پھر اس نے آزمان کی طرف دیکھا اور دیر نظر نیجی کر گی اب ہوا گیا جب اس نے ایک دو بار کیا تو بادشاہ اپنی کچھ جو اٹھتا ہے اٹھ کے بادشاہ بچے سے کہتا خلالہ بیلوانی کر مجھے معاف کر مجھے معاف کر کہ تیری نظر میں کمال کیا ہے کہ جیسے تُو نے مجھے دیکھا ہے اسی مختلف میں میری بیوانی دور کر دی مجھے شفاہ دی کیا تیری نظر کے میں کمال ہے کون سی کورٹی تیری نظر کے میں پھر خزینوں کو دیکھا پھر آسمان پھر دیکھا پھر تُو نے نیچے دیکھا یہ کیا مسئلہ ہے معاملہ کیا ہے یہ راز پھر لے تو آپ اس بچے رہیں کو کہ راز کیوں لاغ اور راز یہ تھا مجھے سالف کا ایو بہنی کریم کہ اے میرے مجھے بندے تو اسے میرے بندے پوچھیں گرام کہا ہے تو فرما تو بھئی تکری کو بڑا کری ہے سالف بچہ دل نبی 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 خسل کرم رحمت تائیں کھل لائے دروان اللہ بچہ کرنا کیا وجہ کی بچہ کی تری بچہ جل میں تیرے تبار درائے ہو پہلے تیرے ملو رکھی ہو میرے دل خیال رکھ نظر بچہ یا بچہ جل جل ملو 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 تیرے مدینہ ملو کیا تیرے ملو کیا میرے دل خیال آیا بڑے ظالم لوگ نے اپنے پتران بچا کر دیں تیرے 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 میرے خیال رب کنات ول گیا تیرے رکھی دیں یا اللہ اے رب العالمی تیرے تیرے بادشاہ بیش ظالم تیرے وزیر بیش ظالم تیرے مشیر بیش ظالم تیرے میرا ماں باپ بیش ظالم نے پر تیرے بڑا عدل کرنے والا تیرے کنی پؤ جان تیرے تیرے کنی میں موسیقی 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 جاپوں نے ہاڑا دیوا کار ہاڑ شیخ آئے در نہ وہ سوالی تنا سوال کرے مان نہ لڑا دے نہ لڑے دیں تب ایک یا کی میں دیا پڑتی تیٹھا پڑتی مان بلے خیال آیا و میں تک تک ہوگیا دور دور کے دن آپ کی آپ بابیت بیتے بغیرہ دی گا دور مات کرو پہ آپ نے فرمینا ہو کم لے گا وہ تکنے شتان شریریہ دو بڑا کردہ پیسی شتان تے گیلے پاندے بڑے بڑے امپر ہیں یہ دن دو ہے کہ کوئی کوئی نہیں کیا تو آہا یہ ہمارے کوئی دا ہے کیا کہ یہ بہت سے ہر جبراہ چکل کردہ ہے مہتے کوئی شرکتے مہتے ہیں تو ہمراہو ہے سمجھئے کوئی مشہدو جے ترہاں دے اکیر محکم لائے شوقاں گل ہی گل ہی نام یار بنائے نام کی جو بڑھا عرام کبید یا لوگا جلی جلی نا یار بنائے عرام کبید یا لوگا عشر کس دناء قبل نہیں ہی بے لائے درسائے دو مدی آیا نگلیاں دو برورا برورا پہل چڑایا سایا برورا 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 برور کرنے کے لئے جوزاری بات کرنے دیتے کنہ سے لئے جو